لیکنہ کڑا سونا یقین مانے مرے یار آپ کے جوانے ہیں آپ کے حسان اور آپ کے اس پہ ترسارے ہیں ندیم تو دا سیار کو کومل نکی کرنا چاہیدہ ہے کہ تاکہ صحیح گالے جو پہ گیا ہو تو پہ گیا نا نہیں نہیں یہ انہوں نے بھی علاج ہونا میں ہوئی تو کہہ رہا نا اچھا نہیں بچے گالے ہوئے کہ کیے کرنا چاہیدہ ہے اس لکھ کنج روکیا جا سکتا ہے لیکن کئی کا انہوں نے ان کے ساڑھا وجود درد کردہ اپنے اپنا رکھنا پڑتا ہے نا نہیں ملہبہ کہ حکومت لیولتے ایک ایک گال ہوئے تھے حکومت کچھ بھی نہیں یہ اپنے اپر ہوتا ہے انسان کی ڈیویٹ ہوتا ہے یہ انسان اپنا جگرہ رکھیں اور اس کو چھوڑ دے فرق کر دے آپ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں اپنے اپنے امران خان کی حکومت یہ باہر میں آپ کیا رہے بیٹھے وہ اچھتی ہے سر سارا کچھ ٹھلی بچار رہا ہے لیسی کی کہہ سکتا ہے نہیں پھر بھی بندہ کچھ کہا دے سکتے ہیں تیرا تلے گجرات نہ لے نا ہاں نہیں تیمہ ان کے رن دیکھتے ہو آئی آیا نور ہاں جی پانچ براہ ہوا سکتا ہے پانچ براہ تو تو صاحب تو بڑا چھوٹا ہے نہیں مہ درمیان درمیان تو ادھو یہ بھی کوئی کردن نہیں اچھا 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 ندیم بھائی اچھا 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 ندیم اگر تیرا حکومت لاج کرائے تو تیار ہے لاج کرانا سے سر میں کاری پہ چھوڑنا تھا ہم دوسرہ میں تین دن ہوگا نہیں پیتا چہرہ ہی درستہ ہے نہیں بیسے چہرہ اگنوں بہتر ہے چہرہ آپ کا بہتر ہے پہلے سے لیکن یہ بھی تو کاجہ تھا کہ ہمارے پرامنیسٹر صاحب بھی کچھ شوٹا سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ آ جاتے ہیں پتہ نہیں سر میں نے پتہ سی کی مانے لوگ کہنا کیا ہوں جی ہاں نہیں ہاں سہی گھالے جڑا جیتے لگ گیا اپنے جگہ دے لگا رہا ہے آپ بھی کاغذ بیا رہا ہے کٹھے کر کے مانگی میں دیتے چوکی جانا جیتے ہیں جیتے ہیں چوکی جیتے رہا چوکی وہاں پہ کیا ہے رانہ سہب ناوناک ڈیچھ لان ناوٹ رانہ سہب کیلے یہ رانہ سہب جو ہے رانہ سلیم سہب نہیں رانہ سلیم سہب یہ موٹسیکلوں والے ہیں نو نو نہیں ملا جا ہوں سرکاری ملا جا ہوں اسی ہاں یوں کے ساتھ گاڑی چلاتا ہوں رانہ سلیم کے ساتھ سگر от سگر اڑا دا پر پتہ تھا کوڑی نیاں پتہ آمار اچھا کرنے میں آپ کو پیسے بھی دے دوں کو اور لے کے پی لیں گے ٹھیک ہے نا کوئی مسئلہ لیکن کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے حکومتی لیول پر آپ کا بنا ہو سکتا ہے انسان میں نے آپ کو پہلے دن کو بتایا کہ اپنا جگرہ انسان خود رکھتے اس کو چھوڑ سکتا ہے ورنہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں نہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں یہ تو آپ تو جب نشہ چھوکتا ہے آپ بلیڈ مارنے سے نہیں نہیں کوئی ایسا نہیں اور میں نے ابھی تک صوبہ سمیتی ہے آپ کا نام کیا کوئی میرا نام اللہ دیتا یہ ہر موڑ دکتا ہے کیونکہ ہر سمیتی ہے نہیں ہوتا پہلے چلو موڑ دیتے نہیں لیکن بار چلو نہیں جا رہی تھی کتنے لوگوں کا گروپ ہے یہاں جو بیٹھتے ہیں کوئی نہیں جی پس اگر کوئی آتا ہے ایک دو آ کے بیٹھ جاتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں صاحب جی دن پورا آتے جاتے رہتے ہیں ایسا کوئی شیلٹر لوا دیئے پھر جیتی بیگ پہنے ہیں نہیں صاحب جیسے پکا کوئی اچھا وہ بھی پینے ہیں اچھا کوئی بھی نہیں بیندھا تھے کوئی بھی نہیں بیندھا تھے کوئی بھی نہیں بیندھائی چھا چھے چھے لو اچھی تاہیہ کے جتنا بھی ہو سکتا ہے ایسی کرنے ہیں کہ یار اس دو تو مطلب جتنا بچ چاوے یہ مل کے تو جان دیجئے تو سارے پاسے مل دی سارے پاسے مل دی ایسی دستیاب ہے ہر پاسے سارے پاسے ہر پاسے ہر کنونیج مل دی کتے لاب جان دی اچھا نیم صاحب نظر آپ نیم صاحب کہاں سے مل سکتی ہے ہر جگہ سے بھی آپ سکتا ہے نوجوان نسل ہمارے کتنے بہت زیادہ بہت زیادہ آپ کو آئیس آئی ہے جوان نسل جوان نسل جو ہے نا وہ جو سگریٹ بھی نہیں پی رہے اس میں سگریٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے اچھا وہ کس طرح اندر ہے وہ بوتل شوتل ہوتی ہے اس میں کوئی سسٹم لگاتے ہیں اس کے اندر چال کے پیتے ہیں میں صاحب والدین کو کوئی پیغام دے آپ لاکھ سمجھ دار رہے ہیں والدین دنیا بھی نہیں رہے ہیں والدین دنیا بھی نہیں رہے ہیں جو بچے جو ہے نا جن کے والدین وہ اپنے بچوں کو کیسے بچائیں اس لانت سے بس جی وہ سوسائیٹی سے بچائیں برووں کی سوسائیٹی جو ہے سگریٹ نوشی والے جو ہے نظر رکھیں اپنے بچوں کے کوئی غلط بچوں کے ساتھ اگر بیٹھ رہے ہیں تو ان سے منع کریں روکا جائیں تو وہ دیکھ کے انسان جو ہے بچہ لگتا ہے ہمیشہ یہ جو بیچتے ہیں پولیس کوئی کاروائی کرتے ہیں پولیس ان کے ساتھ پیسے لیتی ہے ان سے منتلی لیتی ہے ان سے پولیس کوئی کرواتی ہے اور میں نے یہ دیکھے جب پولیس کریک ڈاؤن کرتی ہے آپ لوگوں کو بھاگے جیل میں جڑے موہے مارے ہیں باقی بیچے ہیں پولیس کتنا منتلی لیتی ہے پولیس بڑا لاکھوں رپیہ لیتی ہے جتنا کام ہوتا ہے جس حساب سے یعنی ان کو ساری ڈیٹا پتا ہوتا ہے یہ ستارہ مارکیٹ کا سپلائیر کون ہے کچھے نہیں ہیں کچھے نہیں تھے لال زیادہ بستی ہیں جیڑی آئے نا کچھی بستی ہیں ہاں جی ان میں زیادہ ہوتا ہے کون پھر وہ باقی اور یہ ہماری سکولوں میں اور یونیورسٹیوں میں بھی یہیں سے سپلائی ہوتی ہے یہیں سے سپلائی ہوتی ہے اچھا زلم ہے زیادہ پنڈی میں ہے زیادہ پنڈی تو بہت ہے ادھر کیسے ملتی ہے اشاروں میں کھڑے ہوتے ہیں وہ چنگڑ زیادہ تر چنگڑ کام کر رہے ہیں چنگڑ کس کو کہتے ہیں یہ جو سرگودہ ٹائپ کے لوگ ہیں نہیں 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 یہ جو انہیں ریڑے والے نہیں پھیر رہتے ہیں وہ وہ اچھا اچھا ان کی پسا آپ ملتی ہے یہ تو بہت کام کرتے ہیں یہ نسوار موڑ دے رہے ہیں ریڑوں پہ آسے گھوم پہ کسی جگہ پہ لگا رہتے ہیں کسی جگہ پہ لگا رہتے ہیں جن کو ہم غریب بہت سمجھتے ہیں کہ یہ بہت غریب ہے وہ بڑا سب اچھا ان کا تھا وہ بڑا کام کر رہے ہیں بہت حالی بیٹا میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ اچھے جوان ہیں خوبصورت ہیں تو بات جاؤ اس سے بہت حال چلو ناظرین آپ نے ہمارے یہ بھائی ہیں اس لانت میں پڑے ہوئے اللہ پاک ان کے حفاظت فرمائے آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ کس طریقے سے منشاعت فروش انہیں پنجھے گاڑے ہوئے ہیں اور پولیس کس طریقے سے ان کی سرپرستی کرتی ہے اور جب بھی پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم منشاعت فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو پولیس اور اے ایس ای اٹھا کے جیلوں میں باندھ کرتے ہیں وہاں پہ کئی لوگ نشہ نہ ملنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن جو لوگ سپلائر ہیں جو بیچتے ہیں جو لاکھ روپے کماتے ہیں پولیس ان سے لاکھ روپے بتا لے کے ہمارے آنے والی نسل کو تباہ کر رہی ہے اور یہ فاقی دارالحکومت ہے یہاں یہ عالم ہے راولپنڈی کا بھی میرے بھائی نے بتایا کہ وہاں نسوار چوک ہے اور یہ چنگڑ جو ہیں جو جگیوں والے یہ کھوتا ریڑی کے اوپر بظاہر یہ مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ منشاعت فروشی کا دھندہ کرتے ہیں یہ انہوں نے بتایا تو ناظرین اصل میں ہمارے یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے سپیشلی ہماری پولیس کا کام ہے پولیس اگر چاہے ایک سکتے آئیس کا دھندہ کرتے ہیں آئیس کا یعنی وہ نمی چیز کو ایجاد ہوگی اب جو ہے وہ منشاعت سے ہٹ کر جیسا کہ انہوں نے بتایا منشاعت سے ہٹ کر آئیس کا دھندہ ہو گیا اور یہ آئیس جو ہے وہ ہمارے سکولوں میں مہنگ سکولوں میں ہمارے آنے والی نسل کو تینزار پہ دو گرام ہے تینزار پہ دی گرام ہاں جی ماسہ ساری تریزار پہ ہاں جی تینزار پہ دی ماسہ ساری دی وہ کتنے دن کٹ دی ہے دو دن میں نہیں کٹ دی جی تو ماں باپ تو ناظرین آپ نے یہ قیمت بھی سن لیا ان سے تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی ماں باپ کے گھر سے جب پیسے چوری ہونا شروع ہو جائیں تو ماں باپ کو اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں کیا ہیں آخر کیوں ان کے بچے گھروں سے پیسے اٹھا رہے ہیں تو یہ بنیادی وجہ ہے دعائی کی جا سکتی ہے کیونکہ پولیس کا قبلہ درست کرنا میرا نہیں خیال کہ وہ بہت آسان کام ہے خود کسی کا ایمان درست ہو جائے جس طرح یہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم خود چھوڑ دیں تو یہ ہمارے اپنے حوصلے کی بات ہے کہ ہم خود منشاہ سے دور ہو جائیں اسی طرح پولیس اگر خود منتلی لینا چھوڑ دے خود بتا فروشی چھوڑ دے بتا لینا چھوڑ دے تو یہ پولیس کا اپنا ایمان ہے اگر کہیں کہ کوئی پرائم منسٹر نواز شریف یا عمران خان یا آصف علی زرداری ان کو روکے پائے گا تو میرا نہیں خیال کیوں کہ پولیس کو بری آتیں پڑ چکی ہوئی ہیں اور وہ آتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل چاہے کس طرح تباہ ہو رہی ہے شمشاد ماغڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ